موسیقی نمسکار آپ دیکھئے نیوز ورل انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن بہت سواگت ہے آپ کا میرا گاؤں میرا دیش کے اتراکھن کے ایڈیشن میں آج ہم جا پہنچے ہیں جوالاپور ودھان صفحہ یہاں کے حالات کیسے ہیں کس طرح کی تصویر ہے یہاں کے ودھائک نے کتنا وکاس کیا ہے گرامن کیا خوش ہے تمام ایسے سوال ہیں جن کا جواب تلاشنے کی آج اگلے آدھے گھنٹے کوشش ہوگی اور یہی جواب تلاشنے کے لیے کچھ گرامن بھی میرے ساتھ جڑیں گے ان سے بھی آپ کا سروکار کرائیں گے فی الحال کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جوالاپور ودھان صفحہ کی ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا وکاس یہاں پر ہوا ہے اور کتنے وعدے یہاں پر کیے گئے تھے جو پورے ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر مکھے جو پریشانیاں ہیں وہ سڑکوں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ سڑکیں ہیں نالا ہیں ندیاں ہیں سمجھنا بہت مشکل ہے اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو سامدائک سواسکیندر ہے اس کے حالات بلکل لچر ہیں اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک گھاٹ ہے جہاں پر کئی سالوں سے جو پربانچل کے لوگ رہ رہے ہیں وہ چھٹ پوجا مناتے آتے ہیں لیکن اس گھاٹ پر اب تک کوئی بھی ویوستہ نہیں کی گئی ہے مہاکمب یہاں ہوتا ہے جب اتراخن میں تو تمام گھاٹ سستے ہیں لیکن اس گھاٹ کو درکنار کر دیا جاتا ہے ایسے میں لوگوں کی پریشانیاں ہیں کہ یہاں پر ویدھائک صاحب آئیں اور دیکھیں کی حالات کیسے ہیں اگر ویدھائک میں بات کروں تو سوریش راتھور بتایا جا رہے ہیں یہاں کے ویدھائک ہیں جو بہت ہی کم لوگوں کو اب تک دکھائی دیئے ہیں ان سالوں میں کبھی کبھی آتے ہیں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور تمام وادے تمام دلاسہ دیتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں یہ تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں اور جوالاپور کے الگ الے علاقوں کی تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مکھے مارگ ہیں جہاں سے روزانہ سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ جاتے ہیں نکلتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جو باسم بچے ہیں سکول جاتے ہیں ان نالوں میں گر جاتے ہیں حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی تمام تصفیریں نیوزول علیا پہلے بھی دکھا چکا ہے اگر ہم بات کریں جوالاپور ویدھان صبح کی تو یہاں کی کچھ خبریں بھی ہم نے دکھائی تھی سامودائک سواسکیند کی جہاں کی حالات جو ہیں وہ بہت ہی گمپی تھے کیونکہ سبتہ میں صرف ایک ہی بار یہاں پر صرف ایک ڈاکٹر آتے ہیں اور ایک ڈاکٹر آئیں ایک سبتہ میں اور تمام مریضوں کا علاج کر لیں یہ ناممکن ہے لیکن شاید ویدھائک صاحب کو ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے میرا گاؤں میرا دیش کہ اتراکھن کے سپیشل ایڈیشن میں آج ہم اسی ویدھان صبح کی بات کریں گے گرامینوں کا کیا کچھ کہنا ہے ان کی ہم سنیں گے تمام ان کے سوال کیا ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے میرے سے یوگی جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ جڑیں گے اور دکھائیں گے کہ یہاں کی تصویریں کیسی ہیں عام جنتہ کیا سوچتی ہے 2022 کو لے کر تیاریوں کی بات کی جاتی ہے کہ 2022 بہت نزدیک ہے ایسے میں ہم پوری طرح سے تیار ہیں لیکن کونسی پارٹی کتنی تیار ہے اور کونسی پارٹی سے گرامین کی طرح خوش ہے تمام چنابی باتوں سے یہ بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے تو جوالاپور ویدھان صبح کے حالات ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ایک گرامین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دلیب ان کا نام ہے دلیب جی سب سے پہلے بہت سواگت کرتی ہوں آپ کا نیوز وال انڈیا میں میں تمام درشتکوں کا ہاردی گبینن اور سواگت کرتا ہوں اور آپ کے چینل کے دوارہ جو سمجھ شائے گاؤں کی آپ جانا چاہتے ہیں وہ ہم پورتری کے ستے ہی آ رہا ہے بتانے کے لئے دلیب جی کچھ تصویریں میرے سیوگی نے بھیجی ہے جو ہمارے یہاں پر ریپورٹر تینات ہیں انہوں نے کچھ تصویریں بھیجی ہیں کچھ سڑکوں کی جو ہم نے ابھی ٹیلزن سکرین پر دکھائی بھی ہیں سڑکیں ہیں نالے ہیں ندیاں ہیں سمجھنا بہت مشکل ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی یہاں پر پریشانیاں ہیں سواسکیندر کو لے کر اس کے علاوہ جو گھاٹ ہے جہاں پر پروانچل کے کئی لوگ رہتے ہیں سالوں سے چھٹ پوجا مناتے آ رہے ہیں یہ بھی ایک مکھے سمجھتیا ہے سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گے کہ جو سواسکیندر ہیں اس کے حالات کیسے ہیں یہ جو بھی آپ بتایا ہے کہ سواسکیندر گھڑمیرپور کے اندر ہے وہ پوری طریقے سے صحیح کام نہیں کر رہا ہے اور نہ جانے سے کتنی مہلا ہوتی ہے جو پرسو کے سمیں ان کی مرتوی تک ہو جاتی ہے اور نہیں مل پاتا اور اس کے بعد جو ہمارے گاؤں کی سڑکیں جو مکھے روڑ ہے جو ہائیوے سے گھڑمیرپور کو جوڑتا ہے وہ بہت ہی کنجکسن بنا گیا ہے اور اس میں کافی کھڑٹے ہیں کئی بار تو اس میں بسوں کا اور جو سامنے والے وہاں نارین میں ٹکر ہو جاتی ہے کتنی بار ہاتھ سے گھڑمیر ہو چکے ہیں ان سڑکوں کی وجہ سے کیا کوئی شکایت آپ لوگوں نے کی ہے مل کر ہاں اس کی شکایت ہم نے کئی بار کی ہے ماننے ویدھیک جی کے پاس کہ اس سڑک کا چھوڑے کرن ہونا بھوج رہی ہے لیکن اس کا چھوڑے کرنے ابھی تک نہیں کرا گیا ہے اور کئی بار ہاتھ سے ہوئے ہیں اس میں بچوں کی جان بھی گئی ہے اس کو جو اس کو بچے پڑتے ہیں ان کی جان گئی ہے اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا نہیں ایسا کوئی بھی ایکشن کسی ویدھائک یا کسی انے نیتا کے دور نہیں لیا گیا ہے تو ویدھائک صاحب آرہے ہیں یہاں پر کیونکہ چناوی ماحول ہے چناوی ماحول ہے جاہر سے بات اپ ڈیفنیٹ لے آئیں گے کیا وادے اور کیا دعوے کر رہے ہیں یہ دعوے تو کیے جاتے ہیں ماتر کھوکلے ہوتے ہیں اور چناو کے انتیم سمیہ پر ہی ہر پارٹی کے لوگ آتے ہیں اور اپنی جو جملے باجی کرتے ہیں دھراتل پر کام بلکل نہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں آپ تو آپ کا چینل اتنا اچھا ہے کہ اس نے یہ چیز دیکھا ہی ہے نا کہ گاؤں کے اندر کتنی سمجھتا ہے سڑکے میں کتنی کھڑے پڑے ہیں اور گھندگی جی ابھی گھڑ میرپور سے ایک راستہ نکلتا ہے تیلے والا روڑ کی طرح وہاں پر ایک انٹر کولیج ہے اس انٹر کولیج تک پہنچنے والے بچےوں کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ کھڑے میں گرتے ہیں ان کی ڈرے سے خراب ہو جاتے ہیں کئی باروں کے چھوٹے بھی آئیے اور اتنی دوسریت جو پانی بہر آئے آس پاس کہ کئی لوگ اور بچے بیمار ہوئے ہیں دلیب جی لیکن یہاں پر تو تمام وادے کیے گئے تھے یہ دعوے کیے گئے تھے کہ سواست ویوستہ کو ہم بہت زیادہ بہتر کر رہے ہیں جو سکشہ ویوستہ ہے اس کو ہم بہت زیادہ بہتر کر رہے ہیں دیکھیں آپ انٹر کولیج تو کھول دیں گے کروڑوں کی لاغت سے انٹر کولیج بنا دیے جاتے ہیں لیکن وہاں پر بچے محفوظ طریقے سے پہنچ پائیں یہ بھی تو ذمہ داری سرکار کی ہے پرشیاسن کی ہے کئی بار ہم نے ساسن اور پرشیاسن دولوں کو سکیتے کی ہے لیکن جو بھی کام ہوتا ہے وہ کیول کاغ جی کاروائی میں ہوتا ہے دھراتل پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ملاقات بدھائک صاحب سے ہوئی ہے سوریش راتھاور جی ہر تیسے اور چوتھے دن ہوتی ہے آپ کے ملاقات کیا آپ جن سمسیائے لے کر ان کے سامنے جاتے ہیں بلکل جاتے ہیں میرا اور ادھر سے کیا پھر رپلائی آتا ہے کہ ہو جائے گا صحیح دیکھو میں ایک ادھیاپک ہوں سماج شدارک ہوں تو میں جھوٹ بلکل نہیں بولوں گا امید یہی آپ لوگوں کو جوڑنا اس خاص پروگرام میں مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جو سچائی ہیں آپ کے ودھان سبا کی وہ بتائیں تاکہ یہ جو ہماری آواز ہے دور تک جائے ان لوگوں تک جائے جو لوگ ذمہ دار ہیں جن کی ذمہ داری ہے اور جن کی ذمہ داری کا جواب دینا بنتا ہے آواز ہو یہ پھر چکت ساؤ جو یوجنائے ہیں راجی سرکار کی دلیب جی ایک منٹ جو یوجنائے ہیں چاہے وہ راجی سرکار کی طرف سے ہوں چاہے وہ کندر سرکار کی طرف سے ہوں ان کا لاب لوگوں کو مل پا رہا ہے ابھی تک کوئی ایک بیک تھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی لاب میرے دوارہ گڑمینپور کے اندر پرات کے آگیا ہو اتنی سمسیا ہے کہ یوجنائے کا لاب بھی نہیں مل رہا ہے نہیں میڑم کچھ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ آپ کے چنل پر سپسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی بیکتھی میرے ساتھ لائیٹ دویٹ بھی کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس ساکشے ہے کہ آج تک گڑمینپور کے اندر کوئی کام کس طریقے کا نہیں کیا گیا دلیب جی کیا ابھی آپ کے پاس کچھ ایسے ساکشے ہیں جو آپ دکھا سکیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چینل کے باگم سے وہ چیزیں جو ہے پہنچے ان ذمہ دار بیکتیوں تک جن کے ذمہ داری ہے سواستے کی سکشہ کی سڑکوں کی یوجنہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی دیکھیں میڈم جی میں آپ کو بتاؤں ابھی میں بہار بیٹھا ہوں اپنے اوپیس میں اس کے جو ایویڈینس وہ میرے گھر پر بھی ہے آپ نے آپ کے چینل جو ویڈیو دکھائی ہے وہ ست پرتیسط صحیح ہے مطلب حالات یہ ہیں جہاں ویدھانسوا چناؤں ہونے ہیں دو مہینے بعد وہاں کے حالات ایسے ہیں تو ان پانچ سالوں میں کیا کیا ہے پھر میڈم جی پچھلے پانچ سالوں میں بدھایت جی یا انہیں کسی پارٹے کی نیتا ہونے ہیں گڑمیرپور کے اندر کسی طرح کا کوئی کاریے نہیں کیا ہے ابھی اس کا ثبوت راشتے راج مارک جو گڑمیرپور کو جوڑتا ہے ایک چھوٹی سڑک ہے مادر ڈیڑھ کلومیٹر کی وہ پانچ سال کے اندھ میں وہ سڑک پر بھی لیپا پوٹی کی گئی ہے اور وہ دو مہینے کے اندر ٹوٹ گئی اب دوبارہ اس پر ایک چھوٹی چھوٹی ٹوکی لگائے گئی ہے اس کم کو چھپانے کے لیے پانی کی ویوستہ کیا پریاد ہے دلیپ جی پانی کی ویوستہ کیا پریاد ہے پانی کی ویوستہ یہ ہے جگہ 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 جو بڑی ٹرنکی کے پائیں پھر وہ بلکل ٹوٹے پڑے ہیں اور وہاں کھڑے بنے پڑے ہیں اس گندے پانے کو گڑ میرپور کے لوگ پینے کے لیے جس کے کارن بہت سارے گمبیر بیماریاں اتفن ہو رہی ہے کس طرح کی بیماریاں گاؤں میں دیکھی جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں کورونا اور اومیکرون کے معاملی تو لگاتار بڑھی رہے ہیں اس کے علاوہ اور کون کونسی بیماریاں جو بڑھ رہی ہیں جو بچے جو بچے اور پریوار دوسر پانی پی رہے ہیں اس سے ان کے سواست پر برا پرماو پڑ رہا ہے اور ان کو پیچیز جیسے یا ٹائفیڈ اس طرح کی بیماریاں ان کو گھے رکھئے ٹھیک ہے دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ جو دوشت پانی ہے وہ پینے سے تمام بچے بیمار ہیں اور بھی جو لوگ ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں اس میں بہت ساری گمبیر بیماریاں جیسے کی ٹائفیڈ آپ نے بتایا اگر یہ بگڑ جائے تو بہت زیادہ گمبیر ہو جاتا ہے سواست ہے بگستہ یہاں کے پہلے سے ہی لچر ہے کیونکہ کچھ جانکاری ہمیں ملی ہے ہماری پورٹر کے مادھیم سے انہوں نے اس آب طور پر بتایا ہے کہ جو سامدائک سواست کے اندر ہے وہاں پر ڈاکٹر سفتہ میں صرف ایک بار آتے ہیں ایک بار آتے ہیں تو پھر علاج کتنے لوگوں کو کر پاتے ہوں گے ایسے میں آپ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کہاں لے کر جاتے ہیں پھر اپنے مریضوں کو میں آپ کو اگرد کر رہا ہوں کہ آپ کے چینل نے جو ہمارے یہاں کی پترکار ہے انتیجار رجا جی وہ انہوں نے اس مددے کو بہت بڑے سطر پر اٹھایا تھا کہ راج جی کے جو چکت سالے ہیں اس میں ڈاکٹر کو کنٹینیو بیٹھنے چاہیے اور اس کی سکرک انہوں نے لکھ کر بھی دیا آپ کے چینل پر بھی چلائے گیا بلکل چلائی تھی لیکن اس کے بعد بھی لیکن اس کے بعد بھی ساسن پر ساسن کے کانٹ پر جون تک رہیں گی اور وہ ایسے جیسے پہلے تھا ایسے کیسے یہ تو جو پانچ گاؤں آپ نے بتائے ہیں ان پانچ گاؤں نے اب آگے کیا تیاری کی ہے چناؤں کو لے کر اگر جانا جائے ویدھان صلی اللہ چناؤں کے بارے میں تو ابھی سبھی بیکسی سارے نیتا اپنی پوری طاقت جھوک رہے ہیں لیکن اب کیا ہے کہ جانتہ بدھیمان ہو چکی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ پانچ سال تک یہ لوگ نہیں ہمارے بچاتے اور اب یہ جو آ رہے ہوں کیونے اپنے ہی پھائدے کے لیے اپنے وٹ بینک کے لیے آ رہے ہیں میرا تو ایک ماننا ہے جب بھی لوگ بیدائک بن جاتے ہیں اور ہم سمجھتہ لے کر جاتے ہیں تو یہ ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ ہمیں پرتکسہ کراتے ہیں ملنے کے لیے کیونے میرا ایک سلا ہے عام جنتہ کے لیے جب بھی آپ کے گھر پہ وٹ مانگنے آئے ان کو پورا ایک گھنٹہ باہر بیٹھائیے کہ آپ پرتکسہ کرو اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ پورٹ دینا ہے تو نہیں دینا ہے تو ابھی وٹ کا بہشکار کرنے کی تیاری ہے یا کسی اور پارٹی کو ابھی دیکھ رہی ہے گاؤں کی جنتہ گاؤں کی جنتہ پوری طریقے سے ستندر ہے جو بھی جس پارٹی کا کرمت آدمی گاؤں کے اندر آئے گا اور دھراتل پر آ کر جو عام آدمی ہے ان کی بات کو سنے گا اور ان کا کاموں کو کرے گا تو جاہر سے بات جنتہ ان کو وٹ دے گی نہیں اس سمیں تو لبھاونے وادے بہت کیے جا رہے ہیں چاہے وہ کانگریس کے طرف سے ہوں بی جو پی کی طرف سے ہوں اور کیا وہ آمادی پارٹی کی طرف سے ہوں کیونکہ آمادی پارٹی کی طرف سے بہت ساری لبھاونے وادے ہیں تو کیا جنتہ انہیں سمجھ رہی ہے کیا سوچ وچار کر رہی ہے آگے کیونکہ ان پانچ سالوں میں کیا حال ہوا ہے وہ تو آپ بتائی رہے ہیں سارا دیکھیں مہم جنتہ کو اس باق کا پتہ ہے کہ کون سا ویدھائک ہمارے بیچ میں آیا ہے یا کون سا نیتہ ہمارے بیچ میں نہیں آیا ہے کس نے کیا کیا ہے لیکن بڑی دویدہ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ سیدھے سادھے جو گاہن والے ہوتے ہیں ان کو بہک آنے فسلانے کا گھانے پھرانے کی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی مکھے سمجھ آئے ان سے ان کا دھیان ہٹا کر اور ان کو چھوٹے چھوٹے لالج سے دے کر اپنا کام مکلوا لیتے ہیں کس طرح کے لالج آپ بتا سکتے ہیں دلیب جی جو لوگ کھانے پینے کام کرتے ہیں اس میں وہ ڈرنک بھی ہو سکتی ہے اور نگت دھنراسی بھی ہو سکتی ہے ایسا پاہول بھی گاؤں میں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے آنے والے سمجھ میں اور بھی جات دیکھنے کو ملے گا تو یعنی کی ووٹوں کے لیے وہاں پر کام کرنا تو دور کی بات ہے لبھاو نے وعدے کرنا بہت دور کی بات ہے لبھاو نے چیزیں دے کر ووٹ خریدنے کی کوشش یہاں کی جاری ہے دلیب جی ایک اور چیز یہاں جانا چاہوں گی جو گھاٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر بھی بہت زیادہ چرچہ یہاں پر اکی گئی شکایتیں کی گئی کیونکہ پربانچل کے بھی خاصا لوگ یہاں پر ان پانچ گاؤں میں رہتے ہیں چھٹ پوچا کا ایوجن دیش بھر میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ گھاٹ ہی اب تک ٹھیک طریق سے تیار نہیں ہو پایا ہے بتایا جاتا ہے کہ کئی بار یہاں پر اس گھاٹ میں ڈوبنے سے کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے آپ کے چینل نے جو بتایا ہے وہ بلکل صحیح ہے اور سچ ہے اور ابھی بھی آپ اپنے ٹی وی سکین پر جو دکھا رہے ہیں اس سے سپسٹ ہو جاتا ہے کہ اگر پانچ سال میں یہاں کچھ کام ہوا ہوتا تو سڑکوں میں آج ایک گڑھیں نہیں ہوتے اور جس گھاٹ کے آپ بات کر رہے ہیں اس گھاٹ میں واسطوں میں کئی ویکتینوں اپنے جان گواہی ہے اور یہ پوجہ پارٹ جو ہم لوگ سب لوگ کرتے ہیں وہ پروپر اپنی جان کو جوکھی میں ڈال کر وہ کر رہے ہیں اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہر سال ایسا ہوتا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اگر ایکشن لیا جاتا لیا گیا ہوتا تو کبھی کا وہ اس کا سوندیکرن ہو چکا ہوتا اچھا دلیب جی ایک بات بتائیے آپ سماد سیوپ خود کو بتا رہے ہیں ٹیچر بتا رہے ہیں اس کورنا کال میں جو ماسوم بچے ہیں ان کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ آن لائن ان کی پڑھائی ہو رہی تھی دیکھیں جس گاؤں میں سڑکیں نہیں پہنچی ہیں کیا ہوا کنیکٹیویٹی پہنچ گئی ہوگی یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے میڈم یہ آپ نے سہی سال اٹھا ہے کہ گرامین میں ستر پرسینٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نردھن پریوار شاہ کے جن کے پاس ملٹی میڈیا موبائل نہیں ہوتے ایسی سطح میں بچوں کی سکسہ پر بہت پرباو پڑا ہے ٹھیک ہے دلیب جی آپ کی بات کو میں کنٹیویو آگے کروں گے میرے سہیوگی انتظار رضا بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں انتظار تمام سمسیائیں ہم نے دلیب جی سے سونی ہے انہوں نے ساری تصویریں جو ہم نے دکھائی ہیں وہ ساری سہی بتائی ہیں انتظار آپ بتائیے کی اور کیا کیا سمسیائیں یہاں پر آم جنتا کی ہے کیونکہ یہ پانچ گاؤں دلیب جی بتا رہے ہیں کہ پانچ گاؤں میں سمسیائیں ہیں سڑکے سواست ویوستہ سکشہ گھاٹ اس کے لئے اور بھی سمسیائیں یوجنایت تک نہیں پہنچ پارے ہیں کیا لوگوں کو جاگروپ نہیں کیا جا رہا ہے جی بلکل دیکھیں میں بتا دوں جو یہ ویدھان سوا جوالاپورکا سب سے بڑا ایریا یہ پانچ پوری مانا جاتا ہے لگ بلکل پچی سو جار ووٹ یہاں پہ ہیں لیکن جو اس گاؤں کی حالت ہے اور جو مکھے مار گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حالت ہے گھنٹے ہیں پڑتے دن چام لگا رہتا ہے لوگ جام کی سکتے دوگ جوجتے ہیں اگر کوئی محلہ یا کوئی آدمی یہاں گاؤں میں بیمار ہو جا اور اس کو طرح لے جانا ہو تو ایک گھنٹہ لگ بھا کہ جام میں لوگوں کو رہنا پڑے گا یہ سب سے بڑی سمجھتا ہے کہ اگر میڈیکل اٹھا چاہیے تو سب سے پہلے اس جام کو لوگوں کروش کرنا ہوگا اس جام کے بعد ابھی آپ اٹھا تک پہنچ پائیں گے اور دوسرا یہ کہ یہاں سواستے کے اندر اس میں بنایا ہے چونکہ ہر جگہ بڑا سواستے کے اندر نہیں بنایا جا سکتا اس لئے سواستے کے اندر بنایا ہے لیکن یہ سواستے کے اندر یہاں گرام گڑمی بول میں جو بنا ہوا ہے اس میں جو یہاں کی جو محیلہ ڈاکٹر ہیں وہ ایک دن میں ایک دن یہاں پر بیٹھتی ہے انتظار کیا اس محیلہ ڈاکٹر سے آپ کی بات ہو پائی ہے ان کا کیا جواب ہے جی میں نے اسے ایک بار بات کرنے کوشش کی تھی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو فیلڈ ورک ہے فیلڈ ورک بہت یہاں ہوتا ہے اور ہم پہلے فیلڈ ورک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں الاج کے لئے اگر سمیں بچتا ہے تو ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اگر بات کی جائے سواستے سویدہ ہوگی تو ساتھ دن جو سواستے سویدہ ہیں گڑمی پرکی تو بھگوان دور سے چلتی ہے بلکل انتظار یعنی کہ اگر کوئی ویکتی گاؤں میں بیمار ہو جائے تو آپ کو سامدھائی سواست کے اندر میں کوئی ڈاکٹر ملنے والا نہیں ہے تو اس سمسیہ کا نیوارن کیسے ہو کہاں جائیں وہ اپنی مریضوں کو لے کر جی پھر اگر یہاں لوگوں کو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہی پریویٹ ہسپٹل جو لوگوں کا اکثر موٹا کھڑچا لوگوں کو پھر وہاں لگتا ہے اور پھر لوگ پریویٹ ہسپٹل رکھ کرتے ہیں پہلے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ سال پہلے پانچھ سال پہلے یہاں پر جو مہیلہ ہے تو جو ڈیلیوری ہے نورمل ڈیلیوری وغیرہ پرسو وغیرہ یہی پہ ہو جائے لیکن اب یہاں لگباک چھ سات سالوں سے اس طرحی سویدہ یہاں پر بالکل ختم کر دی گئی اور جو یہاں پر بیڈنگ ہے وہ کیوال ایک سو پیس کے روپ میں یہاں پر کھڑی ہوئی اور جو سرکار کے دوارا اویان چلا گیا ہے کہ پولیو گرگر پولیو پیلا جائے دو پونچ اندگی کی اور پولیو کو جو ڈبا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے گیٹ پر یہاں رکھا ہوا ہے تو جو ڈاکٹر ہے وہ اس پولیو کے جس میں وہ پولیو کی جو ڈروپس رکھی جاتی ہے اس ڈببے کو اس ہسپٹل کے اندر رکھ کر کے اس ہسپٹل کے باہر گیت میں رکھا ہوتا ہے اس کو جورتے خود پی کے چلا جائے ٹھیک ہے انتظار کورونا ویکسن کیا عام جنتہ تک پہنچ پائی ہے ان پانچ گاؤں میں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس پانچ گاؤں میں کبھل تین بار کورونا کا جو ویکسنیشن کا کاری ہے وہ تین بار یہاں پہ لگا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس گاؤں میں پروپر طریقے سے کورونا کی ویکسن لوگوں کو نہیں لگ پائی ہوگی کیونکہ اتنا بڑا گاؤں ہیں لگول پچیس ہزار ووٹر یہاں پہ ہیں لیکن اگر اس کی ٹوٹل جنسنگ کی بات تجاہے تو لگول پچاس ہزار سے کروز اس کی جنسنگ کیا مانی جائے گی لیکن تین بار کا جو ویکسنیشن کیمپ ہے اس پر لگا جانے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہاں جو ویکسنیشن ہے اس گاؤں میں وہ پورا ہو گیا ہوگا مطلب کچھ بھی سوویدھا ان گاؤں میں نہیں ہیں انتظار اگر اور تمام سمسیاؤں کی ہم بات کریں کیا آپ گرامیلوں سے بات کر چکے ہیں کیا کہنا ہے ان کا مولبوت اس ویدھائیں ان تک پہنچ پا رہی نہیں پہنچ پا رہی ہیں اس کے علاوہ جو ویدھائک ہیں یہاں کے سوریش راٹھور کیا ان سے آپ کی بات ہو پائی ہے کیا صرف وہ پلہ جھاڑتے ہیں یا صرف سمسیہ کا آسواشن دیتے ہیں یا واقعی سمسیہ کا سمادھان بھی نکالتے ہیں دیکھئے ستہ داری جو بھی ہیں ستہ داری اگر ہم بات کرتے ہیں چاہے سڑکوں کی بات ہو چاہے پیجل کی بات ہو چاہے سواشتے سویدھاؤں کی بات ہو تو سبھی کا وکاس کیا ہے وکاس بہت کر دیا ہے ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی کہ وہ نعرے باجی یہاں پہ چلتے نظر آتے ہیں لیکن جو وکاس چلتے نظر آتے ہیں چلتے نظر آتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ جو پیجل کی سمسیہ ہے یہاں پر ایک پانی کا بڑا ٹینک منایا گیا جس سے لوگوں میں پانی کی جو سپلائی ہو پوری ہوتی ہے لیکن یہ پانی کا لگ بھر پچیس جگہ میں نے خود اس کو چینیز کیا ہے لگ بھر پچیس جگہ یہ پانی کی جو لائنے ہیں وہ فوٹ رکھی ہے اور جو کیڑے ہیں پانی کے لوگوں نے کچھ دن پور ہم نے کھور پرکاشیت کیا تھا لوگوں نے اپنے بڑکنوں میں اس پانی سے جو گند کی کے جو کھیڑے ہیں وہ وہاں پر لوگوں کی تنکیوں کے دوارہ اس کے دورتر پہنچے ہیں جی اور جو کسانوں کا حال ہے وہ کیا ہے یہاں پر انتظار جی کسانوں کی بات تجازہ دیکھو یہاں جو پرائیویٹ میں نلکوپ ہیں لوگ انہیں سے یہاں سجائی کردے یہاں پندرہ سے دیس سالوں سے بند پڑی ہوئے جی پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس گنگ نہر سے لوگ اپنے کھیتوں کی سجائی کرتے تھے لیکن جب سے یہاں نئی گنگ نہر بنائی گئی ہے تو اس گنگ نہر کو یہاں پر بند کر دیا گیا ہے اور جو اس کا پانی تھا وہ پانی اتنا سڑ چکا ہے کہ اس کے بڑا برسے لوگ نکلتے ہیں تو لوگ ٹھیک ہے ڈلیب جی آپ اپنی بات رک رہے تھے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس کورونا کال میں بچوں کو کہیں دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ سڑکیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں یوجناوں کا لاب نہیں پہنچ پا رہا ہے تو کنیکٹیویٹی کہاں سے پہنچ ہوگی ایسے میں کس طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بچوں کو میڈم جی بچوں کی چکشتہ تھی وہ پوری طریقے سے بادی تھی کوئی بھی بچہ ایسے میں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے ایسے میں کئی سنس تھائے کئی لوگ میں سوام کا اپنا نام نہیں لوں گا لوگوں نے بہت مدد کی ہے گریب لوگوں کی کھانے پینے کے سادن مہیا گرائے پانچی کے کارکتا تو آتے ہیں کیمرے پہ بولتے ہیں کہ ہم نے بہت مدد کی ہے ہم گاؤں گاں پہنچے ہیں راشن پہنچایا ہے بچوں کی مدد کی ہے کئی ایسے کارکتا ہے جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بچوں کو سمارٹس فون بھی رہے ہیں جن کے پریوار والوں کے پاس نہیں تھے سب جھوٹ پوری پانچ پوری کے اندر پوری پانچ پوری کے اندر اگر کوئی ایک ثبوت یہ دے دے کہ میں ان کو مائکرو فون دیا ہے ملٹی میڈیا موبیل دیئے ہیں یا ایک کلو بھی راشن کھانے کے لئے دیا ہے تو میڈم جی آپ کے چینل کے مادیم سے میں یہ سوکار کرتا ہوں کہ جو بھی آپ سماج مجھے دنڈ دینے چاہے گا میں اسے سوکار کروں گا لیکن پورے کرونا کال میں کسی بیکتی نے تیور نیتا کسی بھی پارٹی کھائے لیا ودایق ہو ایک روپے کا کسی نے لاب نہیں پہنچایا ہم سم جتنا ہم سے بنا ہے یہ پوری پنچ پوری جانتی ہے کہ ہم نے نیسوارت ان لوگوں کی سیوا کی ہے اور آگے بھی جتنا ہم سے ہوگا نیسوارت سیوا کرتے رہی چلیے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنا آسفاشن آم جنتا کو دے رہے ہیں فیلال آپ دنوں کا بہت شکریہ ہمارے سا جنڈے کے لیے تو جوالاپور ویدھان سبا کا کیا حال تھا وہ ہم نے جانا ہے کس طرح کی سمسیائیں آپ پٹی وہ ہم نے آپ کو دکھائی سڑکیں جو کی پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی ہیں پانی کا لاب نہیں مل پا رہا ہے یوجناو کا لاب نہیں مل پا رہا ہے سواست محکمہ پوری طرح سے لچر ہے سواست ویوستہ لچر ہے سکشہ ویوستہ لچر ہے باتیں بہت کی جاتی ہیں دعوے بہت کیے جاتی ہیں دو آزار بائیس پہ حد نزدیک ہے لیکن آگے اب عام جنتہ کو کیا کرنا ہے یہ جنتہ کے ہاتھ میں ہیں ایسے میں جنتہ پوری طرح سے سمجھ چکی ہے کہ کون ان کے حط میں کام کر رہا ہے کون ان کے احط کے لیے صرف اور صرف ووٹ مانگنے کا کام کر رہا ہے ہمارا مقصد ہے ہر گاؤں کا حال آپ تک پہنچانا ہر ویدھان سبھا کے حال چال آپ تک پہنچانا کہ اس ویدھان سبھا میں کیا کچھ چل رہا ہے اور کتنا کچھ وکاس ہوا ہے اس لئے ہم لگاتا ہے گراملوں کو جوڑ رہے ہیں اس خاص پروگرام میں تاکہ ہماری زبانی نہیں ان گاؤں والے کی زبانی آپ تک پہنچ سکے کہ کیسے حالات ہیں فیلالکلز خاص پیشکر شمیتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز ملیدیا کے ساتھ